اس کو محبت نے بریلی کے دھردی سے پکار کے کہا اے خداوندہ تُو نے کہا ہے تو میں ایک بار نہیں پڑھوں گا کعبے کے بدرود دو جا تم پہ کرو رہوں درود تیبہ کے شمسد دوہا اور یہی نہیں اور کوئی قیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ تم پہ اب آگے نہیں وہ بات پوری کر دوں بس آخری بات ہے یہاں پہ نبی کا لفظ کیوں آیا اللہ کے ہاں لفظ کی کمی نہیں ہے الفاظ کی کمی نہیں ہے جملوں کی کمی نہیں ہے جملے کی کمی نہیں ہے حروف کی کمی نہیں ہے پورا قرآن خدا کا نازل کردہ ہے اس کا کلام ہے وہ جو چاہتا اپنے حبیب کو کہہ دیتا مگر یہاں پہ لفظ نبی سے پکارا گیا یا یوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ اور آگے فرمایا گیا ان اللہ وملائکتہو نسلونا علن دور سے بولو علن اور دور سے نبی یہ وہ نبی تفسیر میں نہیں ایک نقطہ ملاحظہ فرمائیے گا نبی اے اللہ تُو نے یہاں نبی کا لفظ نو استعمال کیا اللہ نے کہا اس لیے کہ نبی کا ترجمہ ہے وَمَا هُوَا عَلَى الْغَيْبِ بِدْنِن نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی بات بتانے میں بخیر نہیں ہوتا وہ مدینے میں ہے قادریہ سے سن رہا ہے وہ مدینے میں ہے اُڑیشہ والوں کے سن رہا ہے وہ مدینے میں ہے یوپی والوں کے سن رہا ہے ایمٹی والوں کے سن رہا ہے آندھرا کرناٹک والوں کے سن رہا ہے جھار کھن بیہار والوں کے سن رہا ہے یہی نہیں وہ ہند والوں کے چین والوں کے جاپان والوں کے امریکہ والوں کے افریقہ والوں کے وہ نبی سنتے ہیں آقا نے فرمایا گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام ابھی سلام کلام پہ آپ پہلے دیں پہلے کیا کرو دور سے بولو بھائی سلام کسی نے ارس کیا میرے مولا اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو آقا فرماتے ہیں کوئی نہیں ہوگا تو میں جواب دوں گا میں جواب دوں گا تو جب تمہارے سلام کا نبی جواب دے سکتے ہیں تو جہاں استماعیت کے ساتھ ہم پڑھیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ اس کا جواب میرے آقا کیوں نہیں دیں گے یقیناں دیں گے اب آؤ اس آیت کا ترجمہ کر دیں کیونکہ ہمارے مولانا نظام الدین صاحب اندر اندر بیچارے کہتے ہوں گے حضرت دیکھو کتنا بول دے ہیں دبرائیے گا نہیں دبرائیے گا نہیں معاملہ ہے چونکہ دوری کا ورنہ ہم صبح تک تقریر کرنے والے ہیں اور کسی کو نہ سونے دیتے ہیں نہ کسی کو اٹھنے دیتے ہیں نہ کسی کو جانے دیتے ہیں مگر یہ بات سن لیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر عمل خیر کی توفیق اتا فرمائے اللہ نے کہا ماتا کم الرسول اللہ کیا تُو نہیں دے گا کہا سب کس تو ہمیں نے دیا زور سے بولو مگر تمہیں وسیلے نبی سے ملے گا نماز نبی کا وسیلہ روضہ اب بولنا پڑے گا حج نبی زکاة کہنے لگے روضہ تو اللہ نے دیا ہم نے گھر رکھ کے دکھا دو جو اللہ نے دیا ہے جو روضہ اللہ نے دیا ہے جو رکھ کے بتائیے تو آپ کو جانا پڑے گا آقا کی بارگاہ میں صحابہ نے پوچھا میرے مولا ہم روضہ کیسے رکھیں کہا جیسے میں رکھ رہا ہوں آقا ہم نماز کیسے پڑھیں سلو کمار آئی تم ہونی ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو ارے نقیبِ جلسہ یہ نماز کیا ہے آپ کھڑے ہوئے علب بن گئے رکو میں گئے حے بن گئے سجدے میں گئے میم بن گئے بیٹھ گئے دال بن گئے اللہ کو منظور ہے اللہ کو منظور ہے جب نمازی نماز پڑھے گا صورت کیا ہوگی شکل کیا ہوگی کھڑا ہوگا احمد کا علب بنے گا رکو میں جائے گا احمد کی ہے بنے گا سجدے میں جائے گا احمد کی میم بنے گا بیٹھ جائے گا احمد کی دال بنے گی یعنی صورت حبیب کی ہوگی عبادت خدا ناری تکبیر ناری تکبیر قرآن کا فرمان اس پہ ہمارا ایمان جو نہ مانے وہی سب سے بڑا بھی ایمان جو کچھ تمہیں رسول دیں اسے بولو بولو جو کچھ تمہیں دیں اسے پس اسے لے دو مزباہی صاحب تک جمانی کریں گے اللہ کا حکم ہے اب تمہیں جو لینا ہے حضرت قطادہ ہیں ایک صحابی ہیں جنگ کے موقعے پہ آنکھ نکل کے باہر ہو گئی انہوں نے آنکھ کو ہتھیلی میں لیا بارگاہ نبی کی طرف چلے لوگوں نے پوچھا قطادہ کہاں جا رہے ہو کہنے لگے آنکھیں لینے جا رہا ہے بول بیٹا بول کہاں لینے جا رہے ہو آقا کی بارگاہ میں لینے جا رہا ہوں اللہ سے کیوں نہیں مانگو گے تم نے قرآن نہیں پڑھائے ماتا کم الرسول جو کچھ تمہیں لینا ہے نبی کی بارگاہ سے لو دربارے نبی میں پہنچے آقا نے دیکھا کیونکہ آقا کی نگاہ تو وہ ہے جس طرف پڑ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ انایت پہ لاکھوں سلام آنے والے کو پہلے ہی دیکھ لیا تھا لہٰذا آئے یہ بارش آپ کو بتا دوں ہمارے علاقے میں زلہ بارہ بنکی میں مشہور ہے جہاں میری تقریر ہوگی وہاں بارش نہیں ہوگی اور کلکتے کی بڑی بڑی کانفرنسوں میں مولانا مزبائی صاحب زمدم بھائی کو معلوم ہو یا نہ ہو آپ جا کے معلوم کر سکتے ہو میں ایک بار خزرپور میں کوئلہ چھڑک پہ سرکار بغداد کانفرنس ہو رہی تھی میں کمرے میں تھا لوگ پہنچے کنلگے حضور بارش بہت تیز ہو رہی ہے آپ چلیے حملے کا میرے جانے سے کیا ہوگا کنلگے مجھے یقین ہے آپ جائیں گے بارش بند ہو جائے گا جنلی میں جہاں آپ کے گاؤں کے لوگ رہتے ہیں نبی کریم جہاں پہ وہ ہوتل غریب نواد والے رہتے ہیں محمد علی وغیرہ آپ ان سے پوچھئے وہاں پہ کانفرنس تھی اور کانفرنس میں مولانا غلام رسول بلیابی تھے مولانا حاشم کانکوری تھے غلام رسول صاحب کھڑے ہوئے سیاست پہ تقریر شروع کی انہیں مہارت ہے بھائی ہم لوگ تو سیاست والے ہیں نہیں لوگوں نے کہا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ دلی میں سیاست کون کر سکتا ہے آپ سمجھ گئے کہ ہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ مت بولو بیٹھ گئے مولانا حاشم کانکوری کھڑے ہوئے اور جیسے ہی آدھا گھنٹہ تقریر کے موصلہ دھار بارش شروع ہو گئے مجمع بھاگنے لگا ایک حافظ صاحب وہاں تھے وہ کمیٹی کے صدر تھے بھاگے ہوئے آئے میں تھوڑا زمید میں تھا آکے قدموں میں گر گئے کہنے لگے حضور جلدی تیار ہو جائیں ہم نے کیا بات ہے کہ حضور بارش ہو رہی ہے یار ہمیں کیوں لے جاؤگے بارش میں کیا ہوگا نئی حضور ہمارا یقان ہمارا ایمان ہے آپ پہنچیں کے بارش بند ہو جائے گی یہ ممبر رسول ہے لانت اللہی اللہ کازبین میں نے اپنے لباس کو پہنا اور پہننے کے بعد پہنچے ہم نے کہا بھائی دیکھا مجمع جا رہا ہے مجمع چلا جا رہا ہے ہم جلدی سے انہوں نے فوراں تقریر ختم کر دی اور میرا اعلان ہوا میں نے کہا بھائی جانے والے کو کوئی آت تک روک نہیں سکا ہے میں آپ کو صرف ناتے نبی کے لئے روک رہا ہوں سارا مجمع کھڑا ہو گیا مولانا ٹھائی گھنٹے تک بولتا رہا ابھی پانچ ساری کوئی ان کے ہاں حقیقت تھا یہ اپنی کرامت نہیں بیان کر رہا ہوں یہ اپنے بزرگوں کا عطیعہ بیان کر رہا ہوں اور آج آپ کو ہم اس عطیعہ کو دیں گے اجازت دیں گے بغیر اجازت کے کچھ ہوتا نہیں ہے یہ آئے ہم کمرے میں بیٹھے تھے چہرہ ہم نے دیکھا مغموم ہے ان کے بیٹے فرمائے میں نے اس کے ویدائی سے پہلے میں نے نام بھی رکھا اور میری ہی دعا سے وہ بچہ بھی پیدا ہوا اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ آجلہ ایمان اکمل و مکمل عطا فرمائے غلام مہدین اس کا نام ہم نے رکھا لہذا انہوں نے عقیقہ کیا تھا ماشاءاللہ تو ہم سے آئے کمرے میں ہم نے دیکھا ہم سمجھ گئے کچھ ہے معاملہ کہنے لگے ابو بادل بہت زوروں سے اٹھا ہے طوفان آنے والا ہے بہت زبردست اور وہ دھر ہزاروں کا کھانا بھی بن رہا تھا میں پھل بھی ہونے والی تھی بڑے بڑے شورا بھی گئے تھے علماء بھی گئے تھے ہم نے کہا اچھا چلو کہاں کہنے لگے وہ سامنے ہم جا کے بیٹھ گئے پندال میں جا کے بیٹھ گئے اور ہم نے پوراں جو ہمارے ایک مامو نے ہم کو عطا کیا تھا سبتھیاں تھی میرے پاس ہے اپنے پاس کچھ ہے نہیں بس وہ میں نے تحریر کیا اور ان سے ہم نے کہا جو باندھو جلدی سے باندھا تھوڑی دیر میں بادل کوئی مفرق میں جا رہا ہے کوئی مغرب میں جا رہا ہے کوئی شمال میں جا رہا ہے کوئی جلوم میں جا رہا ہے یہ تو قسم خدا کی جو تھوڑی باریس ہوئی ہے یہ زحمت والی نہیں تھی یہ رحمت والی باریس ہم کو دیر بھی ہو رہی تھی بادل نے کہا کہ کیوں دیر کرا رہے ہیں ہمارا جانا بھی ہمارا جانا بھی ہمارا آنا بھی آپ کو صحیح بتا رہے ہیں جہاں میرے نزاد کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسا کام ضرور ہو جاتا ہے اس لیے عزیدِ گرامی ہمارے نجانے کتنی چیزوں کو یہ دیکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے گھر پہ بھی رحمت و نور کی بادشیں عطا فرمائے جو بات کہہ رہا تھا ماں عطا کمر رسول و پا خضو جو کچھ تمہیں رسول نے اسے آئے قطادہ آئے آنکھ آنکھ آپ کے ہاتھ میں ہے ہاتھ میں لیے ہوئے حاضر ہوئے آقا نے فرمایا قطادہ ادھر آ جاؤ یہ کیا لیے ہو کبھی کبھی جان کر بھی پوچھا جاتا ہے یہ کیا ہے میرے آقا غزوے میں ہماری آنکھ کسی دشمن نے تیر کا نشانہ لگایا آنکھ باہر آگئی ہے تو کیوں آئے ہو یا رسول اللہ قرآن کے فرمان کے مطابق آئے ہیں جو کچھ تمہیں رسول دیں اسے لے لو میرے مولا یہ آنکھ کی روشنی آ جائے آقا نے یہ نہیں کہا طبیب کے پاس جاؤ ڈاکٹر کے پاس جاؤ حکیم کے پاس جاؤ قریب بلایا لعاب دہن نکالا آنکھوں کے پتلیوں پہ رکھا اور رکھ دیا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا یہ آنکھ کبھی نکلی ہی نہیں صحابہ نے پوچھا کہ یہ قطادہ روشنی کیسی ہے کن لگے ڈبل ہو گئی روشنی کیسی ہے بولے ڈبل ہو گئی جتنی تھی اس سے ڈبل دگنا ہو گئی یہ کیسے کیسے کہ پہلے خدا نے دیا تھا اب مصطفیٰ نے دے دیا ہے ماتا کم رسول و پاکدو جو کتن ہے رسول دیں اسے اور آخری تو سب کچھ میرے نبی نے دیا روزہ نبی نے دیا حج نبی نے دیا زکاہ نبی نے دی قرآن نبی نے دیا ایمان نبی نے دیا عمل نبی نے دیا علم نبی نے دیا ہر چیز میرے نبی نے دیا ہے مگر آخری جو خطبہ حجت الفیدہ کے موقع پہ آپ نے فرمایا اس میں ایک لاکھ چوبی صدار کموں بیس یا دو لاکھ چوبی صدار کموں بیس صحابہ کی جماعت موجود تھی اللہ کے نبی کھڑے ہوئے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھنا تو تمہیں دنیا گمراہ نہیں کر سکے گی وہی ابھی مولانا بیان کر رہے تھے کہ آلہ حضرت نے صریف کہا نہیں ہے بلکہ عشق رسول کی بنیاد پر اہلِ بیت کی محبت کو کر کے دکھایا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے ایک میرا خاندان ہے یہ میرے آقا الگ الگ دے دیتے ایک مکہ میں دے دیتے ایک مدینے میں دے دیتے ایک رات میں دے دیتے ایک دن میں دے دیتے ایک صبح میں دے دیتے ایک شام میں دے دیتے ایک مشرق میں دے دیتے ایک مغرب میں دے دیتے ایک شمال میں دے دیتے ایک جنوب میں دے دیتے آقا نے فرمایا نہیں قرآن سمجھنا ہے تو میرے خاندان کے پاس آنا ہوگا اور میرا خاندان سمجھنا ہے تو قرآن کے پاس آنا ہوگا دونوں چیزوں کے بغیر تم نہیں سمجھ سکتے ہو قرآن کیا ہے خاندانک ایک آخری مثال لے لیجے اللہ اس پہ آپ کو قائم و دائم رہے رکھے حضرت ام سلمہ جو آپ کی چچی ہیں ام الفضل تشریف لے جا رہی تھی آقا نے فرمایا چچی جانے دھر آئے حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابباس کے بیوی ہیں عبداللہ کی ماں ہیں فرمایا ادھر آؤ آپ کے پیٹ میں بیٹا ہے جب پیدا ہو جائے گا تو میرے پاس لے آنا لہٰذا وہ لے کے آئیں حضرت نے داہنے کان میں ازان بائیں کان میں اقامت ارشاد فرمایا ازہبی بے عبیر خلفہ خلفہ کے باپ کو یہاں سے لے جاؤ یہ متحیر ہیں یہ چند دن کا بچہ ہے اور نبی فرما رہے ہیں مگر سمانہ بدل سکتا ہے فرمانے نبی نہیں بدل سکتا زبانے نبی نہیں بدل سکتی وما جنتقو عن الحوا انہما یلا وحیم جوہا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی اس کے ناپس حکومت پہ لاکھوں سلام لہذا آپ کو یقین تھا کہ نبی کا فرمان بدل نہیں سکتا یہ ہوائیں چل نہیں تاکہ کچھ گرمی قتم ہو جائے گھبرائیے گا نہیں زور سے کہیں دیجئے سبحان اللہ وہ بھی جب جوش پہ آتی ہے تو وہ بھی آ جاتی ہے لہذا آخری بات چلتے چلتے سنیں بمبئی میں تو ایسے ایسے حالات ہیں آئی ہم نے کہا کہ تو کیوں آ گئی ہے اس لیے کہ میں انہیں اللہ رسول کی باتیں سنا رہا ہوں غوث پاک نے بھی کہا تب بند ہوئی تھی بند ہو جا میں نہیں کہہ رہا ہوں اور جب ایک گھنٹہ میری تقریر ہو گئی تو میں نے کہا بھائی اب تجھے اقتیار ہے جملہ ختم ہوا کہ شروع ہو گئی گھبرائیے گا نہیں ابھی ہوگی نہیں ان کا کلام آپ سنیے گا مجھے جانی دیجئے گا مصافحے کے لیے کھڑے مت ہوئیے گا آپ کو اجازت ہے اور یہ آپ سن لیجئے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے زور سے کہہ دو سبحان اللہ اور زور سے بولو آقا حضرت عبداللہ ابن عباس کی پیدائیش ہوئی وہ لے کر آئیں اور لانے کے بعد لے کر آئیں اور لانے کے بعد میں میرے آقا نے داہنے کان میں ازان بائیں کان میں اقامت ازہبی لے جاؤ حضرت وہ گئیں عباس سے کہنے لگیں آقا نے کہا ہے آئے یا رسول اللہ کہ آپ نے اسہ فرمایا ہے قَالَا حُوَابُ الْخُلْفَائِ حَتَّىٰ اِكُونَ مِنْهُمُ السَّفْفَاءِ حَتَّىٰ اِكُونَ مِنْهُمُ الْمَحْدِي حَتَّىٰ اِكُونَ مِنْهُمْ مَنْجُسَتْتِ سَبْنِ مَرْيَمَا شریف یہی نہیں ہے آج سے قیامت تک جتنے خلفہ پیدا ہوں گے اسی خاندان کے پیدا ہوں گے اور اسی خاندان میں سفاہ مردود بھی پیدا ہوگا ایسی خاندان سے حضرت امام مہدی بھی تشریف لائیں گے بدزرہ غور کریں یہ عبداللہ ہیں اور امام حسن پیدا ہوئے مولا علی پیدا ہوئے خاتون جنت پیدا ہوئے امام حسین پیدا ہوئے تو نبی نے فرمایا قریب آؤ جب قریب لیے تو زبان کو زبان پہ رکھ دیا علی کی زبان پہ زبان فاطمہ کی زبان پہ زبان حسن مصطفیٰ کے زبان پہ زبان حسین پاک کے زبان پہ زبان وہاں ازان ہے یہاں زبان ہے ہم نے کہا میرے آقا زبان تو رکھی ہے نبی نے فرمایا یہ میرا خاندان ہے دنیا کی زبانیں بدر جائیں گی مگر میرے خاندان کی زبان نہیں بدرے گی جو مدینے میں وعدہ ہوگا وہ کربلا میں پورا ہوگا جو جہاں پہ وعدہ ہوگا وہ وہاں پہ پورا ہوگا